کا سلسلہ تھا البتہ اتمنان سے وضو کرنا مستحب ہے اور وضو کھانے بنانے کا رواب تو اب یہ چلا ہے لیو مسجدوں میں وضو کھانے نہیں ہوتے حتیٰ کہ ہرمین دیئے بہن کی مسجدین کریر بہن میں اب بھی وضو کھانے نہیں ہیں حالانکہ کتنی توسیع ہو گئی پھر بھی نہیں نہ پہلے تھے نہ اب وضو کھانوں کی تو اللہ کی عمارتیں دور بنی گئی فاصلوں پر ہے تھوڑا تھوڑے تو جہاں نمازوں کے مخصوص فضائل میں نے پڑھے ہیں تو عام طور پر ان میں یہ فضائل بھی میں نے پڑھے ہیں اس میں غور بھی کیا ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو گھر سے وضو کر کے چلا اور اچھی طرح وضو کر کے چلا تو یہ کہ وضو پہلے لوگ گھر سے کرتے تھے مسجدوں وضو خانے نہیں ہوتے تھے نہ یہ پہلے اس طرح وہ نل اور پائپ سسٹم ہوتا تھا نہ سگریچ کا سلسلہ ویٹروں کا سلسلہ تھا پہلے انداز دوسرا تھا پہلے لوگ برطنوں سے وضو کرتے تھے اور لوٹے سے وضو کرتے تھے جن کو لوٹے کی عادت ہوتی ان کو شاید نلوں سے سہولت بھی نہیں دیتے میں نے مفتی آدم پاکستان حضرت مفتی وقار بن صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وی صحبت بہت پائی ہے میں نے دسیوں بار کہوں تو بیسیوں بار ان کو گھر میں وضو کرتے ہیں دیکھا ہے گھر میں کبھی بھی انہوں نے نل پر وضو کرتا میں نے نہیں دیا یہ لوٹا لاتے تھے اور لوٹا بھر کے وہ کونے میں بیٹھ کر انہیں خاص جگہ پر میں دیکھا وہ سائٹ پہ بیٹھ کر آپ وضو فرماتے تھے لوٹے سے نل سے تو لوٹے سے وضو میں پانی کم خرچ ہوتا ہے تو نل سے پانی بہت خرچ ہوتا ہے اب وہ عادی سے وہ اپنے اتمنان سے کر لکھتے تھے حالانکہ ان کے گھر میں نل تھا سب کچھ تھا تو اب یہ کہ لوگوں کا شور مچانا وہ بھی زیادہ ہے کہ ہے تو بیجا دو رسہ نازوک ہیں معلومات لوگوں کو ہیں نہیں ورنہ جلدی آنا چاہیے اتمنان سے وضو کر کے پہلی صف کا رخ کرنا چاہیے اب عوام اصل اس لیے بھی شاید جلدی بچاتی ہے کہ عام طور میں لوگوں کو وضو کرنا ہی نہیں آتا وضو کیسا آپ چیک کر لیں تو شاید ایک فیصد کو بھی صحیح وضو کرنا آتا ہوں تو بڑی بات ہے فی زمانہ اتنی اس معاملے میں غفلت کا دور دور ہے کئی جگہ سکھی رہی جاتی ہے تو پانی بے تاشا باہر جاتا تو انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو جو مسلمان وابستہ ہوتے جائیں گے مدنی کافینوں کے مسافر بنتے جائیں گے تو تو انشاءاللہ عز و جل وضو میں نمازوں میں اور دیگر عبادتوں میں جو اغلاط ہیں جو کوتائیاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہوتی چلی جائیں گی یا جہاں بھی اچھی صحبتیں ملیں گی علماء کی صحبتیں ملیں گی تو انشاءاللہ یہ غلطیاں جو دور ہوں گی انشاءاللہ عز و جل پیارے باپا جان آپ نے وضو کا طریقہ بتانے کے دوران ایک لفظ مستحب کا بھی استعمال فرمایا ہے فرض واجب سنت وغیرہ تو سنا ہے اس لفظ مستحب سے کیا مراد ہوتا ہے اور اس کی کیا برکتیں ہیں برائے کرم یہ بھی ارشاد فرما دیجئے مستحب ایک بہت وسیع معنی میں ہوتا ہے وہ لاکھوں لاکھ مستحبات ہوتے ہیں اور مستحب عمر جو ہوتا ہے یہ اگر آدمی بجا لائے تو سواب کا حق دار بنتا ہے اور اگر اس کو جان بوجھ کر بھی چھوڑ دے تو بلکل بھی گناہگار نہیں اس پر کسی قسم کی کراہت بھی نہیں اب جیسے میں نے وضو کے کئی مستحبات آپ کی خدمت میں بیان کیا تو اگر کوئی اس کو نہیں کرتا کوئی گناہ نہیں اس کو اب مثال کے طور پر وضو کے دوران دروچری پڑھا وہ وہ آزاد ہوتے دروچری کی فضلت کون مسلمان میں جانتا ہو اپنے سواب کا حق تو اگر وہاں وضو میں نہیں پڑھا تو گناہگار نہیں ہے بس ایک سواب اس کو نہیں ملے کرات بھی نہیں ہے کوئی جاتی اس کے وضو میں خرابی بھی ہم نہیں کہیں گے سواب سے وہ سواب اس کو نہیں ملے ابھی جو آپ نے وضو کا طریقہ اشارت فرمایا یہ بھی بتائیے کیا اسلامی بہنوں کے وضو کا طریقہ اس سے علیدہ ہے جی نہیں اسلامی بہنوں کا بھی تقریبا یہی طریقہ ہے اب اسلامی بھائیوں کے لیے جیسے مسواب کرنا سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اس نے بہنوں کے لیے مسواب کرنا سنت عائشہ صدیقہ باقی تقریبا وہی مسائل ہے وضو میں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پاپا یہ ارشاد فرمائیے کہ عموماً اسلامی بہنیں ناک میں کوئی زیور بہنتی ہیں وہ چہرہ دوتے وضو کے بعد اس کے لیے کچھ احتیاط کرنی چاہیے اسلامی انہوں کو جی ہاں چوڑیاں ہیں تو چوڑیوں کو ہلا کر انگوٹیوں کو ہلا کر ان کے نیچے پانی بہانا ہے اگر پانی نہیں بہتا ان کے نیچے تب تو ہلانا فرض ہے انہیں گھٹا اگر پانی بہا ہے اس کے نیچے اور اگر پانی بہی جاتا ہے انہیں ان کو ہلا ہے اور پانی بہے جائے اس طرح ناک میں اگر وہ کچھ پینا ہوا ہے کان میں پینا ہوا ہے غصول میں کان دھونا فرض ہے وضو میں دھونا فرض نہیں کان تو ہم کان میں یا ناک میں کچھ پہنا ہوا ہے تو سراخ اس کو بھی نکال دیں اگر پانی اس کے نیجے نہیں بہتا اس کو نکال دیں اور پانی بھائیں کان اور ناک کے سراخ میں جو آرپار سراخ کیا جاتا ہے زیور پہننے کے لئے اس میں بھی بزو میں پانی پہنچا ہے البتہ غسل میں ان میں پانی پہنچانا فرض ہوگا اور کان میں پہنچانے کی بزو میں ضرورت ہی نہیں ہے بزو میں کان دھونے ہی نہیں ہے غسل میں البتہ اس سراخ میں پانی پہنچانا فرض ہے جبکہ اس سراخ کھل سکتا ہے اس سراخ بلکل بند ہو گیا ہے اور گوشت اگ گیا ہے پانی نہیں جاتا تو یہ نہیں کہ اس میں زبردت سوئی گھوپ کر وہ زخمی کر کے کوئی پانی ڈالے اسلامی بھائیوں کو بزو خانوں پر امام ابانتبت کیا اتیار کرنے چاہے ہیں بزو خانوں پر ایٹھانی بھکرا ہوئے اس میں امام ابان اکبت نہ ہو اور چھتے ہیں اس نے ایمامی کو اپنے ہاتھ میں سمیت کیا ہے محمد ادھر ادھر باؤ میں آتا ہے جیب یہ ایک باؤ دیکھنے کے لئے کہ عدد دلائی ہے ہر کام سکھنے ساتھ ہے اُلٹی طرف سے شروع کرنے کے سیدھی طرف یہ پیچھ لے جانے کو یہ اُلٹی سے لاتا ہوں سیدھی طرف لے جاتا ہوں یہ شروع تحت Armin تحت Breed تحت Breed تحت Breed ببا چاہتا سر پر رولنے کا